دوستو آپ نے ایپل جوز تو ضرور پیا ہوگا جو باقی تمام سوفٹ ڈرنگ سے کافی مختلف ہے یہ ایک انرجی ڈرنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فلیور کی وجہ سے بہت فیمس ہے ایپل جوز کو پسند کرنے والے لوگ پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن آج ہم جانیں گے ایپل جوز کی شروعات کیسے ہوئی اور اسے فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے اور کیا اسے پینا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں اب تمام دوستوں کو فیکٹ فری کی ایک لیٹس ویڈیو میں موسٹ ویلکم اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اس کی شروعات بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ایپل جوز کا سفر شروع ہوتا ہے سویزر لینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے دو بھائی سیفن اور لوگی جو بہتر کام کی تلاش میں کیلی فورنیا آئے تھے وہاں پہ انہوں نے اپنی زمین خریدی اور اپنی روزی کمانے کے لیے کھیتی باڑی کرنا سٹارٹ کی اور انہی زمینوں پہ ان دونوں بھائیوں نے سیب گانا شروع کیے جیسے ہی کھیتوں سے انہیں پیسہ آنا شروع ہوا تو ان لوگ نے اپنا سوڈے کا بزنس سٹارٹ کیا جہاں پہ چھوٹے بھائی سٹیفن اور سیبوں کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کرتے تھے اسی دوران اس نے فرمنٹڈ ایپل سائیڈر ریسپی بنائی جو کہ ایپل جوس ہی ہوتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ فلٹر نہیں کیا ہوتا اس سے آگے چلتے ہیں تو انیس سو بیس میں امریکن گورنمنٹ نے شراب کو پوری طرح سے بین کر دیا جس کی وجہ یہی تھی کہ شراب پینے کی وجہ سے وہاں پہ کرائیم ریٹ کافی بڑھ چکا تھا انہی کرائیم کو روکنے کے لیے وہاں پہ ہر طرح کی شراب کو بین کر دیا گیا جیسے ہی شراب کو بین کیا گیا تو اب لوگوں کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ اب وہ کیا پھییں گے یہی وہ وقت تھا جب دونوں بھائیوں نے ایپل سائیڈر پلانٹ لگایا اور ایپل سائیڈر بیچنے لگے جو لوگوں کے درمیان بہت پسند کیا جانے لگا اب اسے شیمپین سمجھ کے پارٹیز اور مووی میں استعمال کیا جانے لگا اور اس ایپل سائیڈر کمپنی نے بہت اچھا گروہ کیا اور لوگوں کے درمیان بہت پاپولر ہوا آگے چل کے 1933 میں شراب پیسے بین ہٹا دیا گیا لیکن تب تک یہ دونوں بھائی اپنی کمپنی کو اچھی طرح اسٹیبلش کر چکے تھے وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس ایپل سائیڈر کو بہت ہی اچھے طریقے سے امپروف کیا گیا اب جان لیتے ہیں کہ ایپل جوز کو آج کیسے فیکٹری میں بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے بہترین ایپلز کو بہت بڑے بڑے کونٹینرز کی مدد سے فیکٹری میں لائے جاتا ہے اور ان کو کنویئر بیلٹ پہ انلوڈ کیا جاتا ہے جہاں سے ہوتے ہوئے یہ انسپیکشن ایریا میں پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ ایک ایسے کنویئر بیلٹ پہ جاتے ہیں جو ریورس چلتا ہے جس کی مدد سے ایپل پہ لگی درسٹ مٹی اور پتوں کو صاف کیا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر تک ان سے جوس منانے کا پروسس شروع ہوتا ہے جہاں پہ سب سے پہلے ان ایپلز کو پانی سے اچھی طرح دویا جاتا ہے یہاں سے اچھی طرح دلنے کے بعد ان سب کو ایک ایسی جگہ پہ بیجا جاتا ہے جہاں پہ ان سب کو ان سے تھنڈے پانی سے دویا جاتا ہے اب ڈائم آتا ہے ان ایپلز کو گرائنڈ کرنے کا جہاں پہ ایپلز کو ایک بہت بڑے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کیا جاتا ہے پھر ان گرائنڈ کیے ہوئے ایپلز میں کچھ انزائم اور کیمیکل ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان سے جوس کو آسانی سے نکالا جا سکے اب ان گرائنڈ کی ہوئے ایپلز کو میکریشن ریزر وائر میں بیج دیا جاتا ہے جہاں پہ یہ نائنٹی منٹ تک رہتی ہیں وہاں سے آگے ان کو ہائیڈرولک پریس میں بیج دیا جاتا ہے جہاں پہ فائنلی ان سے جوس نکالا جاتا ہے اب اس جوس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی اس جوس کو یہاں سے کلین چٹ ملتی ہے تو اسے مزید آگے فلٹر ہونے کے لیے بیج دیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی سولیڈ پارٹیکل اس میں بجا ہے تو وہ بھی فلٹر ہو سکے نیکسٹ اس جوس کو پریزرویشن پروسس کی طرف بیج دیا جاتا ہے جہاں پہ اس میں موجود ایمپیورٹیز اور بیکٹیریا کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ جوس کو لمبے ٹائم تک محفوظ کیا جا سکے یہاں سے آگے مزید فلٹریشن ہوتی ہے اور کچھ انزائم ایڈ کی جاتے ہیں تاکہ اس جوس کو پتلا کیا جا سکے اور پھر اس جوس کو میمبرین فلٹر سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا جوس فائنلی اپنا پروسس کمپلیٹ کرتا ہے اب اس جوس کی ٹیسٹنگ ایک بار پھر سے کی جاتی ہے اس بار اس میں کلر ایڈ کیا جاتا ہے فلیور ایڈ کیا جاتے ہیں اور شوگر کونٹینٹ چیک کیا جاتا ہے اب لاسٹ میں اس کی پیکجنگ کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے کینز میں برا جاتا ہے اور چھوٹے ڈبوں میں برا جاتا ہے لاسٹ میں کمپنی کی لیبلنگ ہونے کے بعد ان کو سٹور کیا جاتا ہے جہاں سے پھر ان کو مارکٹ میں استعمال کے لیے بیج دیا جاتا ہے تو یہ تھا دوستو کمپلیٹ پروسس اپل جوز کے بننے کا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ آور ویڈیوز